موسیقی یہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب تھے اور یہ فرمارے تھے مولانا شیرانی کے حوالے سے اور حافظ حسین عمد صاحب کے حوالے سے جن کو ایک دم وہ بہت اچھے لگنا شروع ہو چکے ہیں اور وہ فرمارے تھے کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے سیاستدار ہیں کتنے بڑے رہنمہ ہیں ان کا ماضی سب کے سامنے ہیں بڑے اچھے کردار کے وہ سیاستدار ہیں اور ساتھی ساتھ مولانا فضل ایمان کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا کچھ چھکے کچھ چوکے ان کو بھی لگا دیا مولانا فضل ایمان کو ٹھیک اچھا کیا سیاستدار ہی ہوتی ہے لیکن کہکہ کس بات پر نکلا اب ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہکہ اس بات پر نکلا کہ یہی تمام رہنمہ یہ جو چار رہنمہ جی ایو ایف اے کی جانب سے نکالے گئے ہیں یہ آج سے ایک ہفتہ پہلے تک آج سے ایک ہفتہ پہلے تک انہی چوروں ڈاکون لٹیلوں کے گروپ میں شامل تھے اور نہ تو وہ تب اچھے سیاستدار تھے ان کا ماضی بھی خراب تھا وہ کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ تھا اور جیسے ہی انہوں نے مولانا فضل ایمان صاحب کے خلاف بات کرنا شروع کی اور پارٹی سے انہیں بے دخل کر دیا گیا تو وہ ایک دم اچھے لگنے شروع ہو گئے وہ یہ اسے کہتے ہیں سیاست کے اندر جیسے ہی رنگ بدلا جاتا ہے تو آپ صاف ستھرے جیسے کہتے ہیں نا سارے دال آپ کے دھل جاتے ہیں تو ان چاروں رہنماؤں کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف سے تھنڈی ہوایاں چلیں گی اچھی اچھی باتیں آئیں گی یہ بڑے عظیم رہنماؤں ہیں بہت اچھے رہنماؤں ہیں یہ ہر وہ سچی اور خریبات کرتے ہیں جس کی توقع ان سے کی جاتی ہے اچھا لیکن یہ جب سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے میرے کپتان کے جو کھلاڑی ہیں وہ یاد داشت جو ہے وہ کبھی کبار بھول جاتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں ان کی یاد دہانی کے لیے کچھ انہیں بھی یاد کرا دیں ایک لسٹ ہے پوری میرے پاس جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک ایک کر کے نام لوں گا کہانیاں خود بخود کھلتی جائیں گی اور اگر آپ کبھی ایک کہاں نہ نکلے تو جو مرزی کہی ہے ٹھیک انہوں نے فرمایا کہ جناب ان لوگوں کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے پارٹی کے لیڈر کے خلاف بات کی اور ان کو جی ایوائی فی سے نکال دیا گیا بھرکو ٹھیک ہے پاکستان تحریکین صاحب سے آئیے ذرا شروع کرتے ہیں جعوید آشمی صاحب پاکستان تحریکین صاحب کے صدر تھے دھرنے کے دوران یہ کہا گیا کہ جناب آپ جس راہ چل رہے ہیں اور جس طرح پارلمنٹ پر حملہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اس کے لیے ہم نے یہاں پہ دھرنا نہیں دیا تھا جعوید آشمی صاحب آؤٹ فوراں نکال دیا گیا فوزیہ قصوری صاحبہ فوزیہ قصوری صاحبہ صرف پاکستان تحریکین صاحب سے نہیں بلکہ عمران خان صاحب سے ایک ذاتی مراسم بھی تھے شوکت خانم ہسپتال کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کرتی تھی انہوں نے انٹرنیشنلی اس پارٹی کے لیے جو کچھ کیا ہے شاید ہی آج تک کبھی کسی نے کیا ہو فوزیہ قصوری صاحبہ کو انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر فارق کیا گیا جب انہوں نے آواز بلنگ کی باہر اکبر ایس بابر وہی اکبر ایس بابر جو پاکستان تحریکین صاحب کے فورن فنڈز کیس کے اندر اس وقت ایک مدعی بن کے کھڑے ہوئے ہیں اور جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب پارٹی کے ان فنڈز کے اندر کرپشن ہوئی ہے اور باہر سے پیسہ جو ہے وہ پارٹی کو فنڈ کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہی اکبر ایس بابر جب انہوں نے کہا کہ جناب پارٹی فنڈز جو ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے عمران خان صاحب کو فلال چیئرمن کی سیٹ جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے اکبر ایس بابر باہر جسس وجیودین وہی جسس وجیودین جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے انکوائری کی تھی وہی جسس وجیودین جن کی مثالے دے دینی عمران خان صاحب تھکتے تھے کہ پرسنیلٹی ہوتی ہے اماندار شخص کسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جسس وجیودین جب انہوں نے یہ اپنی ریپورٹ دی کہ جھانگیر ترین نے انٹرا پارٹی الیکشنز کے مندر کرپشن کی ہے اور اس کے علاوہ چند اور لوگوں کے بھی نام لیے جسس وجیودین باہر تصنیم نورانی صاحب انہوں نے بھی تحقیقات کی جب ان کے بارے میں یہ آیا کہ جناب ان کی ریپورٹ بھی جو ہے وہ زیادہ پارٹی کے حق میں نہیں جا رہی تصنیم نورانی صاحب بھی باہر عزمہ کاردار صاحبہ ایک آڈیو ٹیپ آتی ہے اس آڈیو ٹیپ کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر ہلکی بھلکی تنقید ہوتی ہے ان کی اہلیا کے اوپر تنقید ہوتی ہے اور پارٹی کے حوالے سے دو چار باتیں ہوتی ہیں جو کہ دراصل میں کسی نے جان بوجھ کے ریکارڈ کی تھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کسی پبلک پلاٹ فرم کے اوپر پارٹی کے خلاف کچھ کہا تھا یا پارٹی کے کسی فیصلے کے خلاف ہو گئی تھی لیکن ان کی جرت کس طرح ہوئی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہا عزمہ کاردار کو شو کاؤز نوٹس باہر آئیشہ گلالائی آئیشہ گلالائی وہی رہنما ہیں جن کے حوالے سے عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یوت میں سے خواتین میں سے اگر کسی کو رپیزنٹیشن ہم نے دی ہے جس پہ مجھے فخر ہوتا ہے وہ آئیشہ گلالائی ہیں آئیشہ گلالائی نے ایک سکینڈل کے حوالے سے چند باتیں کیا کہیں نہ کوئی تحقیقات ہوئی نہ معاملہ آگے بڑا آئیشہ گلالائی باہر اس کے بعد حامد خان صاحب حامد خان صاحب کا تعلق اسی گروپ سے تھا جو جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف کھڑا ہوتا تھا یہ وہی حامد خان صاحب ہیں جن کو پینما کیس کے اندر سب سے پہلے بطور وکیل کھڑا کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ان کی کارکردگی سے چونکہ مطمئنے تھے اس لئے حامد خان صاحب کو ہٹا دیا گیا حامد خان صاحب جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف تھے اور کئی دفعہ اس طرح کی باتیں بھی کر چکے ہیں یہاں تک کہ میرے اپنے پروگرام میں بھی آ کے جو ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف بات کر چکے ہیں اور یہ برداشت ہو نہیں سکتا تھا حامد خان باہر حفیظ اللہ نیازی صاحب عنام اللہ خان نیازی صاحب یہ تو وہ لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ عمران خان صاحب کے بڑے اردگد رہا کرتے تھے ان کے ساتھ تو کیا رشتہ ہے عمران خان صاحب کا میرے خیال میں بتانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے لیکن جیسے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں دونوں صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے باہر تو جناب پارٹیوں کے اندر یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے اگر مولانا فضل ریمان کی پارٹی میں بھی یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کی وجہ وہی تھی جو آپ کی پارٹی کے اندر تھی جب آپ کی پارٹی کے اندر لیڈرشپ کے خلاف کسی نے کوئی بات کہی جو آپ کو پسند نہ آئی تو وہ باہر تو مولانا فضل ریمان کی پارٹی کے اندر جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ مولانا فضل ریمان کے خلاف کا ان کی جو دسپلینی کمیٹی تھی انہوں نے کہا جناب یہ رہنما باہر تو وہ باہر تو اس میں ہاں یہ ہے کہ ہم ضرور یہ بات کر سکتے ہیں جو صحافی حضرات ہیں انکر پرسنز ہیں ریپورٹرز ہیں وہ اس کو پر اعتراض ضرور کر سکتے ہیں کہ جناب یہ کیوں ہوا کیا یہ جمہوریت ہے کیا اگر پارٹی کے آپ رہنما کے خلاف کوئی بات کریں گے تو آپ پارٹی میں نہیں رہ سکتے ہم تو یہ اعتراض کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس چیز کا حق ہے لیکن اگر پاکستان طریقہ انصاف سے کوئی رہنما یہ بیٹھ کر کہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ ایک ہفتہ سے دس دن پہلے سب کچھ برا بلا کہتے تھے اور جب آج انہوں نے اگر مولانا فضل ریمان کے خلاف کچھ بات کر دی تو وہ آنکھ کے تارے ہو گئے وہ آپ کو کتنے خوبصورت اور کتنے اچھے لگنا شروع ہو گئے میرا خیال میں یہ زیادتی ہے